بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محترم مزرگو اور دوستو نوجوان ساتھیو پیارے بچو پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں گدشتہ خطبہ جمعہ میں معاشرت کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آدمی کی معاشرت اچھی نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا آدمی کی توحید اس کی نماز روزہ حج زکاة اور دیگر تمام نیک عمال اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتے تو معاشرت اچھی ہونی چاہیے آدمی کی سماج میں ہمارا تعلق جن جن لوگوں سے پڑتا ہے جن جن سے واسطہ ہمارا ہوتا ہے ہر ایک سے ہماری اچھی معاشرت ہونی چاہے کن کن لوگوں سے ہمارا سماج میں واسطہ پڑتا ہے ارے دو مخلوق تو ایسی ہیں جو دکھائی نہیں رہتی مگر ہمارے ساتھ رہتی ہیں جو لوگ دکھائی دیتے ہیں ان سے تو اچھی معاشرت کرنا ہی کرنا ہے مگر جو دکھائی نہیں دیتے ان کے ساتھ بھی اچھی معاشرت ہونی چاہے کون لوگ دکھائی نہیں دیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا عُصِفَ لَكُمْ رواہ مسلم پی کتاب الزہد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث باپ کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزہد کے اندر لے کر کے آئے ہیں راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ فرشتے یہ نور سے بنائے گئے ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جن حضرات یہ آگ کے شولے سے بنائے گئے ہیں وَخُلِقَ آدَمُ مِنْ مَا اُصِفَ الْكُمْ اور حضرت عائدم علیہ السلام نے مٹی سے پیدا کیے گئے یہ تین تین مخلوقات اللہ تعالی نے بنائی ہیں فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے لہذا جب ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ اچھی معاشرت ہونی چاہیے کیسے اچھی معاشرت ہونی چاہیے حضرت عجابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ عَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقَلَةِ اَثْثُومِ وَقَالَ مَرَّتًا مَنْ عَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُومَ وَالْقُرَّاسَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعْذَ مِمَّا يَتَعْذَا مِنْهُ بَنُوا عَدَمُ رواہ مسلم فِي کتاب المساجد حضرت عمر مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاپ کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب المساجد کے اندر لے کر کے آئے ہیں راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سنو اے لوگو سنو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں ہم مسجد میں جب آتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں سنو تم میں سے جب کوئی شخص کچھ پیاز اور کچھا لیسن کھا لے تو مسجد میں نہ آئے بہت سارے لوگ کچھ پیاز اور کچھا لیسن کھا کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں کچھ پیاز اور کچھے لیسن کو اپنے ڈائیٹ میں شامل کر لیتے ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے اور اسی طرح سے خون کو پتلا کرنے کے لیے کمر کے درد جوڑوں کے درد اور بہت سارے چیزوں میں یہ لیسن اور پیاز استعمال ہوتی ہیں جائز ہے کھانا اس کا حرام نہیں ہے مگر کھا کر کے مسجد میں آنا یہ اس سے منع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا جو کچھ پیاز اور کچھا لیسن کھا لے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے کیوں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے مسجد کے اندر فرشتیں موجود ہوتے ہیں ہمارا فرشتوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے لہذا ہم ہماری ذات سے فرشتوں کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے دیکھ رہے ہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں مگر چونکہ مسجد کے اندر فرشتیں موجود ہوتے ہیں ہمیں ان سے اچھی معاشرت کرنی چاہیے یہ ایک مخلوق ہو گئی دوسری مخلوق جن حضرات لوگ ہیں جن لوگ بساوقات ایسا ہوتا ہے بعض لوگوں کو لگ جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے اندر گھس کر کے باقاعدہ بات بھی کرتے ہیں بولتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے اب یہ جن لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان سے بھی اچھی معاشرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تستنجو بالروث ولا بالعظام فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِلْ رَوَحُمْ تِرْمِزِي فِي كِتَابِ الْطَحَارَةِ حضرت امام ترمزی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمزی شریف کتاب الْطَحَارَةِ کے اندر لے کرنے آئے رابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں لا تستنجو بالروث ولا بالعظام اے لوگو سنو چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو پیشاب ہو یا پیخارہ ہو تم گوبر اور ہڈی سے ہڈی کا استعمال مت کرو کیوں فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِلْ آج پانی کی فراوانی ہے پہلے زمانے میں خاص طور سے عرب کے اندر ریگستان لاتا ہے پانی کی قلت ہوا کرتی تھی لوگ اپنے استنجا وغیرہ کو جو ہے پانی سے ڈھیلوں سے اور مٹی سے پتھر سے کپڑوں سے ان چیزوں سے ساف کر لیا کرتے تھے اور جو لوگ بچپن میں گاؤں دیہاتوں میں زندگی گزاری ہے وہ جانتے ہیں کھیلتے کھیلتے بہت دور چلے جاتے تھے اور پیشاب کی ضرورت پڑ گئی پیکانی کی ضرورت پڑ گئی پانی نہیں ہے تو ڈھیلے سے مٹی سے ساف کر لیا کرتے تھے کام ہو گیا جائز ہے حدیثِ رسول بتا رہی ہے اور آج شہروں کی زندگی تو عجیب ہوں عجیب حالت ہو گئی شہروں کی بچہ پیمپرز سے شروع کرتا ہے اور پیمپرز ہی پہ جا کے ختم کر دیتا ہے بچپنا پیمپرز سے شروع ہوتا ہے گڑا پا پیمپرز پہ ڈائپر پہ آ کر کے ختم ہو جاتا ہے عجیب زندگی ہو گئی ہے شہروں کی بہران تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائے لا تستنجو بر روزی ولا بل عزا یہ ہڈی اور گوبر کا استعمال مت کرو کیوں فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنْ یہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے کھانا ہے اللہ رکھتا ہڈی گوبر کیسے بعض روایتوں کے اندر اس کی تشریح آئی ہوئی ہے کہ جن حضرات یہ حلال جانور کی ہڈی کو جب اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اللہ تعالیٰ فورم اس کے اندر گوشت پیدا کرنے لیتا ہے گوشت ان ہڈیوں کو اوپر چھا جاتے ہیں اور وہ اس کو کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری سمجھ سے پرے ہیں بہت ساری چیزیں پر اثرار ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں ہمیں ہمارے گھر کے حالات کے بارے میں صحیح طریقے سے علم نہیں ہو پاتا ہے یہ اتنی بڑی کائنات مالک الملک چلا رہا ہے نجانے کتنے اسرار ہیں کتنی پہلیاں ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں ہڈی کو اٹھاتے ہی ہڈی پر گوشت آ جا اللہ اکبر آپ اندازہ کیجئے کہ ہڈی اٹھائیے اس پر گوشت آ جا یہ صرف مالک الملک کی ذات ہے جو ایسا کر سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرمائے لا تستنجو بالرود ولا بالعزام گوبر اور ہڈی سے استنجا مت کرو دیکھ رہے ہیں جن حضرات دکھائی نہیں دے رہے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن معاشرت کی تعلیم دی ہے یہ اور بات ہے دکھائی نہ دیں مگر تم ہڈیوں کو ذرا سلیقے سے رکھو سلیقے سے پھیکو اس کو ذرا گندگی وغیرہ کے اندر نہ ڈالو یہ دو مخلوق ہو گئی جو دکھائی نہیں دیتی ہیں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دکھائی دیتے تھے مگر اب دکھائی نہیں دیتے کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو دکھائی دیتے تھے مگر اب دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان سے بھی حسن معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے کون لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ہمارے سماج میں رکھتے تھے ہمارے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے ابھی رمضان کا روزہ رکھا عید کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی شاہدی بیعہ میں شریف ہوئے مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں منو مند مٹیوں کے نیچے قبر کے کالکوٹریک اندر موجود ہے ان سے بھی حسن معاشرت کی تعلیم دے گئی کیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ فاقبل علیہم بوجہ بقال السلام علیکم یا اہل القبور یقفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و رحم بالاثر حضرت امام ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو اے سید ترمیزی شریف کتاب الجنائز کے اندر لے کر گئے ہیں رابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ جنت البقی سے بقی کے قبرستان سے گزر آپ کا گزر ہوا تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے قبروں کی طرف موکر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا السلام علیکم یا آہل القبور اے قبروالو تمہارے اوپر سلامتی ہو یدفر اللہ لنا اللہ تعالی ہمیں بخش دے و لکم تمہیں بخش دے انتم صلفنا و نحن بالاثر تم ہم سے آگے چلے گئے تم ہم سے پہلے چلے گئے و نحن بالاثر ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں یہ حسن معاشرت کی تعلیم دے گئی ہے کہ جب تمہارا گزر قبرستان سے ہو تو وہاں پر موجود جو ہمارے بھائی موجود ہیں تبرکی کالپوٹری کے اندر ان کے لئے سلامتی کی مغفرت کی دعایاں کی جائیں مگر آج ہم گزر جاتے ہیں اور ہمارے ذہن و دماغ پر جوتک نہیں ریکھتی ان کے حالات کے بارے میں ہمیں کوئی خبر کوئی احساس نہیں ہوتا ہے جب انسان دل کا سخت بن جاتا ہے تو اسے پھر دین سمجھ میں نہیں آتا دین کی تعلیمات پر وہ عمل نہیں کرتا اس لئے اپنے دل کو نرم بناو اور شریعت میں نے جو آیت کریمہ پیش کیا دو خطبوں سے وہی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں ابھی تک تشریح کا موقع نہیں مل سکا وقت نکل جاتا ہے اگلے خطبے جمعہ ہم انشاءاللہ اس آیت کریمہ کی تشریح کریں اب ذرا دیکھیں کہ جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی جو دکھائی دیتے تھے مگر اب ہمارے ساتھ نہیں رہے ہیں نہیں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ حسن معاشر کی تعلیم دی گئی ہے یہ تو انسان ہوئے جانور کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشر کی تعلیم دی ہے ایک چھوٹا سا جانور اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق بلی جو ہمارے گھروں کا تواف کرتی ہمارے گھروں کا چکر لگاتی ہے ہمارے گھر کے اندر آتی رہتی ہے اس کے ساتھ بھی حسن معاشر کی تعلیم دی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذبت امرات فی حرت اوثقتها فلم تدعمها ولم تستہا ولم تدعا تاکلو من خشاش الار رواہ رواہ الدرمدی رواہ احمد فی مسندہی اور یہ حدیث بخاری کا اندر بھی موجود ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر لے کر دیا ہے رابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو میں میراج کے اندر گیا میں نے جنت کا مشاہدہ کیا جہنم کا میں نے مشاہدہ کیا میں نے جہنم کے اندر دیکھا کہ ایک پوڑی عورت جہنم کے آگ میں جل رہی ہے میں نے جبرین سے پوچھا اے جبرین یہ کون سی عورت ہے کس جرم کے پرداش میں جہنم کے آگ میں جل رہی ہے اس نے کون سا خناح کیا تھا جبرین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت دنیا میں جب تھی تو اس کے گھر میں ایک بلی آتی رہتی تھی کبھی ایسا ہوا کہ بلی نے اس کا کچھ نقصان کر دیا دودھ پی لیا گوشت کھا لیا کچھ نقصان کر دیا اس بلی نے اس بوڑی عورت کا مارے غصے سے اس عورت نے دیکھو غصہ آگمی کو کہاں پہنچا دیتا ہے جانم جندر میں نے درس دیا تھا نا بدھ کے دن غصہ آدمی کے لیے ہلاکت خیز ہے ہلاکت کا سبب جہنم میں پہنچانے والا ہے لہذا غصے سے بچو مارے غصے سے وہ بوڑی عورت اس بلی کو پکڑی اور پکڑ کر کے اس کو او سکتھا رسی سے بان دیا فَلَمْ تُتْعِمَهَا اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا وَلَمْ تَسْقِحَا نہ پینے کے لیے کچھ دیا وَلَمْ تَدْعَهَا اور نہ ہی اس کو چھوڑا تاکلو من خشاچی لارو تاکہ وہ زمین میں جا کر کے کڑے مکوروں کو حشرات العرض کو کھالے پی لیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی چھوٹی سی مخلوق وہ چھوٹا جانور بلی میاؤں میاؤں کرتے کرتے بھوک سے نڈال پیاس سے ترپتے ترپتے زمین کے اندر رگرتے رگرتے اپنی جان کا نظرانہ اللہ کو پیش کر دیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی مخلوق کے ساتھ بے رہنی کی وجہ سے بری معاشرت کی وجہ سے بے دردی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا آپ اندازہ کیجئے ایک چھوٹی سی مخلوق جو ہمارے سماج کے اندر رہتی ہے ہمارے گھر کا پواف کرتی ہے چکل لگاتی ہے اس کے ساتھ بری معاشرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جہنم کے اندر ڈال دیا آپ اندازہ کیجئے پھر انسانوں کے ساتھ حسن معاشرت کے کیا ہمیت ہو سکتی ہے اور یہاں پر رکھ کر کے ایک بار بتا دوں بلی کا جھوٹا پاک ہے بلی اگر کسی برطن میں مو ڈال دے پانی میں مو ڈال دے کھانی میں مو ڈال دے تو کھانا پاک ہے کھانا جائز ہے کھا سکتے ہیں اگر آپ نے تب اجازت دے دو بلی کا جھوٹا پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بنا رہے ہوتے ایک بلی آتی آپ حضور کے پانی کے برطن وہ تیہا کر دیتے تھے پاکی وہ بلی پانی کو پی لے آسانی کے ساتھ اور پھر اس بچے ہوئے پانی بلی کے جھوٹے جھوٹے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع بنایا کرتے تھے بلی کا جھوٹا پاک ہے لہذا بلی کے ساتھ بھی اس نے معاشرہ ضروری ہے کتہ انتہائی نجس اور گندہ جانور ہے کہ اگر وہ برطن کے اندر مو ڈال دے کھانی کے اندر مو ڈال دے تو اس برطن کو سات مرتبہ دھولا جائے گا ایک مرتبہ مٹی سے سابن سے یا کسی دوسری کیمیکل سے جو اس کی جناسی کو ختم کر دے سات مرتبہ کاٹ لے تو چودہ انجیکشن لگوائے گاتے ہیں اتنا خطرناک زہریلا گندہ جانور مگر اس جانور سے بھی حسن معاشرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت کے اندر دل دیا حسن معاشرہ کی وجہ سے وقت نہیں ہے سرسری دور پر حدیث پڑھ دیتا ہوں بخاری اور مسلم کی روایت میں ہیں مسرد احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے حضرت ابو حر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بينما رجل يمشی بطریق فاشتدت عليه العتش فوجد بیرا فنزل فيها فشریف ثم خرج فإذا كلب يلہز یعکل الثرہ من العتش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العتش مثل الذي بلغني فنزل البیرا فملہ خفه الى آخری الحدیث حدیث لم بھی وقت نہیں ہے آپ پندرے منٹ بیس منٹ اور باقی ہیں حضرت ابو حرینہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کا ایک بہت ہی زیادہ گنہگار شخص زناکار شخص سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ایک جنگل سے گزر رہا تھا اس کو پیاس لگی تلاش بسیار کے باوجود بھی اسے پانی نہیں ملا فوجد بیرن پھر اسے ایک جگہ ایک کواں ملا نہ اس کے پاس ڈول تھی نہ رسی تھی کہ وہ پانی کوئے سے پانی نکال کر کے پی لے اور پانی بھی بہت تھی نیچے گہرائی کے اندر تھا فنزل بیرن کوئے کے اندر وہ اترا اور پانی پیا اور پھر کوئے سے باہر آ گیا کیا دیکھ رہا ہے فَإِذَا قَلْبُ يَلْحَذْ يَعْقُلُ سَرَ مِنَ الْعَتَحِسِ دیکھ رہا ہے کہ کتہ کوئے کی مدیر کے پاس جو گیلی مٹی ہے اس شخص نے کہا اس شخص کو بلکل ویسے ہی پیاس لگی ہے بلکل ویسے ہی پیاس کی شدت سے نڈھا لے جیسے میں پیاس کی شدت سے نڈھا لوں اس گتے کو اوپر اس کو رحم آ گیا پرس آ گیا اب اس کے پاس نہ ڈول ہے نہ رسی ہے نہ کوئی برتن ہے کہ کوئے سے نکال کر کے پانی اس کو پلا دے دوبارہ کوئے کے اندر اترا ہوئے اور اپنا چمرے کا موزہ نکالا اور موزے کے اندر پانی کو بھرا اور اس موزے کو اپنے داتوں سے اس کو پکڑ لیا اس لیے کہ اس کو کوئے سے باہر اپنے دونوں ہاتھوں کے سارے نکلنا ہے کوئے سے باہر نکلا اور اس کتے کو پانی پلایا فسقل کلب ہے کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اس کتے کے اوپر رحمت و شفقت کا یہ انداف اتنا پسند آیا اعلان کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ اے میرے بندے جا میں نے زندگی بھر کے تیرے گناہ کو ماف کر دیا زندگی بھر کے تمام گناہ کو میں نے ماف کر دیا ایک کتہ جو ہماری سوسائیڈی کے اندر رہتا ہے ہماری سمائج کے اندر رہتا ہے اس کے ساتھ حسنِ معاشرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جنت کا ٹکٹ دے دیا یہ حسنِ معاشرت کی اہمیت ہے اب ذرا غور کریں کہ پھر انسانوں کے ساتھ حسنِ معاشرت کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے پرندوں کو بھی دیکھ لیں پرندہ ایک معمولی سا پرندہ جو ہمارے سماج میں رہتا ہے یہ بھی ہمارے سماج کے ایک حصہ ہے حضرتِ عبد الرحمن بن عبداللہ یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں مسلم احمد کی روایت ہے وہ خارج کے اندر بھی موجود ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلا فانطلق انسان الی غیثت فاخرج منها بیض حمرت فجات الحمرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفو على رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و روس اصحابه فقال ایكم فجعہابه فقال رجل من القوم انا عصدت لها غیثا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اردد ہو رواہو احمد فی مسند ہی حضرت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر لکے آئے حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ یہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے آرام کرنے کے لئے ایک جگہ پناہو ڈالا تو ایک صحابی وہاں سے نکل کر کے ایک جھاری کے اندر گئے اپنی ضرورت کسی ضرورت سے ضرورت تشاق بکھانے کے لئے تو جھاری کے اندر کیا دیکھا بخاری کی روایت ہے مسند احمد کے اندر بھی روایت ہے جھاری کے اندر کیا دیکھا کہ ایک لال چڑیاں ایک گھوصلہ بنائے ہوئی ہے جھاری کے اندر اور اس گھوصلے کے اندر ایک خوبصورت تھا چھوٹا مٹا انڈار پٹھا ہوا ہے اب انڈا ان کو پسند آ گیا وہ انڈا وہ نکال کر کے لے کے چلے آئے فجاة الحمرت جب وہ لال چڑیاں آئی دیکھ رہی ہے کہ میرا انڈا میرا گھوصلے کے اندر نہیں ہے وہ فوراں سمجھ گئی کہ یہ جو تھوڑی دور پر لوگوں نے پڑاو ڈالا ہوا ہے انہی میں سے کسی شخص کی یہ حرکت ہے یہ شرارت ہے انہی میں سے کوئی شخص کا انڈا لے کر کے گئے آئے فجاة الحمرت ترفو على راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لال چڑیاں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر پھرپڑھانی لگیں کبھی رسول اللہ کے سر مبارک کے اوپر پھرپڑھاتی کبھی صحابہ اکرام کے سر مبارک کے اوپر پھرپڑھاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑیے کے اس قلق اور اس قراب اور بیچئینی کی قیفیت کو دیکھا فوراں آپ سمجھ گئے آپ نے فرمایا ایکم فجہ حدی اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے کہ رسول الرحمت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے تو فقال رجل ملکو وہ آدمی جو انڈا نکال کے لے کے آیا تھا اس نے کہا ہے اللہ اگر رسول میں جھاڑی میں گیا ہوا آپ دیکھا ایک خوبصورت انڈا ہے لے کے چلایا پسند آگئے ہیں مجھے تو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردود ہو جا کر کے اس چھوٹیے کا انڈا اس کے تھوزنے میں رکھ کر کے آؤ آپ دیکھ رہے ہیں سچ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وَمَا رُسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھی جائے آپ رحمت ہیں یہاں تک یہ چھوٹیے تک کے لئے بھی آپ رحمت ہیں ایسا دین ایسا مذہب ایسا اسلام دھرن دنیا کے اندر کہیں موجود ہیں جو چھوٹیے تک کے لئے سرہ پر رحمت ہو چھوٹیے تک کے لئے حسن معاشرہ کی تعلیم دے رہا ہو ایسا دین کہیں مل سکتا ہے آپ کو مگر اس کے باوجود مسلمان اپنے دین کو فالو نہیں کرتے سوچا چار وقت کی نماز پڑھ لیا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا سال میں ایک مہینے کا روزہ کسی طرح طریقے سے رکھ لیا ہو گیا مسلمان یہ سرکاری مسلمان ہیں یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں یہ سرکار کی نظر میں گورنمنٹڈ مسلمان ہیں حقیقی مسلمان نہیں ہیں یہ چند باتیں تھی جو مخلوق دکھائی نہیں دیتی جانوروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اب آئیں ہم اپنے سماج کے اندر اپنے گھر کے اندر ہمارا سب سے پہلا واسطہ سب سے گہرا واسطہ سب سے مقدس اور پیاج اور رشتہ ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بتاؤ کس کے ساتھ ہوتا ہے ماں کے ساتھ ہوتا ہے ماں کے ساتھ ہمارا سب سے گہرا تعلق سب سے زیادہ واسطہ ہمارا ہماری ماں کے ساتھ پڑھتا ہے بیوی تو دوسری مل سکتی ہے تیسری مل سکتی ہے چار چار اوپشنز ہیں مگر ماں زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملتی ہے دوبارہ نہیں ملتی اور میں کہوں تو شاید پہ جانا ہو کہ ماں جیسی ہستی شروعے زمین پر رسولوں کے بعد دوسری نمبر کی رسولوں کے بعد ماں جیسی ہستی اس دنیا پر سب سے پہلی اور سب سے بڑی ہستی ہے ماں کی قدر کرو ماں اس کے ساتھ حسنِ محاشرت کرو بچپن میں جب ماں مارتی ہے ڈاٹتی ہے پھٹکارتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے ایک ایک مار ایک ایک تھپڑ ایک مکے دو کے اندر اس کا پیار دخصہ ہوتا ہے محبت اور ممتہ بھری ہوتی ہے ایک مکے کے اندر مگر آج بچے نوجوان اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی میرے حسن صحابت کا حسن معاشرت کا سب سے زیادہ مستحق ہونے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا مشہور حدیث ہے سب لوگ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے اس نے کہا اللہ پھر کہا تیری ماں کہا پھر تیری ماں کہا تیسرے نمبر پہ کہا چوتھے نمبر پہ کیا تمہارا باپ یعنی ماں کا درجہ باپ سے تین منا زیادہ پڑا ہوا ہے اس لیے کہ وہ تین کام ایسے کرتی ہے جو مرد نہیں کر پاتا ہے اور یہ وجہ جب عورتیں بعض دفعہ جب غصے میں آ جاتی ہیں کہاں بلتی ہیں ارے تو ہی تنی پر بچہ پیدا گئے کہ دکھاؤ تو سمجھ میں آئیں تین کام وہ ایسا کرتی ہے ماں کہ مرد نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے ماں کا درجہ تین گنا زیادہ بڑھا بہاں گئے اس لیے سب سے زیادہ حسن مناشرت کا اگر کوئی حق دار ہے تو ماں ہے اور اگر باپ دنیا سے گزر جائے تو پھر ماں حسن صحابت اور حسن معاچرت کی اور زیادہ حق دار ہے وہ اپنا درد اپنا قلب اپنی پریشانی کس کو بتائے سننے والا تو چل گیا ہے دنیا سے کس کو بیان کرے اپنا درد اپنا دکھنی پریشانی اس لیے اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر ماں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاچرت یہ اور زیادہ ہونی چاہیے تو پہلا حق ماں کا دوسرا حق باپ کا ہے دوسرا حق کس کا ہے باپ کا ہے رسول اللہ صحیح ابن حدبان وغیرہ کی روایت ابن خزیمہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ عَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَسِلَ الرَّجُلَ اُتَّعْبِينَ آپ نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں سب سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آدمی باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرے حسنِ معاچرت یہ سب سے بڑی نیکی ہے اب استدلال دیکھو حدیث کا کہ جب باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ حسنِ معاچرت یہ سب سے بڑی نیکی ہے تو پھر باپ کی زندگی میں باپ کے ساتھ حسنِ معاچرت یہ کتنی بڑی نیکی ہو سکتی ہے اندازہ کیجئے لیکن آج سماج کا علمیہ یہ ہے آج ہمارے گھروں کا علمیہ یہ ہے گھروں کی جو عدمِ سکونی استراب اور پریشانی کا جو سبب یہ ہے جوان ہو گئے بڑے ہو گئے روزگار ہاتھ میں آ گئے تو اب باپ کی کوئی حیثیت نہیں باپ بھی کوئی ویلوں نہیں ہے باپ کچھ بولتا ہے چپ رہا تو ایک طرف باپ کی جذبات ہیں باپ کی تجربات ہیں دوسری طرف بچے کی جوانی کے اللہ فرماتا ہے تم اپنی جوانی کے جذبات کو انڈھا رکھو باپ کی تجربات کے سامنے تم انہیں اوف نہیں کہہ سکتے آج ہمارے سماعت کے اندر دیکھو بچوں کو کیسے کیسے حقاتیں کرتے ہیں ماں سے باپ سے بدسلو کی بدتمیزی کرتے ہیں اور رسول اللہ آپ آج صحیح ابن حبان اور ابن خزیمہ کی روایت اللہ مالبانی نے اس حدیث کو صحیح اقرار دیا ہے کہ ماں باپ کے نافرمان کا کوئی بھی عمل ماں باپ کے نافرمان کا کوئی بھی عمل جتنی چاہے نمازیں پڑھو جتنے چاہے روزہ رکھ لو جتنی چاہے حجوب پہ حج کر لو زخاط دے لو جو کچھ کر لو اگر ماں باپ کے نافرمان ہو تو تمہارا کوئی بھی عمل تمہیں فائدہ دینے والا نہیں ہے تمہیں جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے نہیں پہنچا سکتا تمہیں جنت کے اندر حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود پہل نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھوں گا میں اپنے مال سے زکاة ادا کروں گا اور میں رمضان کے روزے رکھوں گا یہ انہوں نے وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں اغلیاں آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمائی من ممات علیہ کان معن نبیین وصدیقین وشودہ یوم القیامہ ما لم یعک والدین صحیح روایق قیدیس کہ جو شخص ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہوئے اس کا اقرار کرتے ہوئے رسول کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے آج نمازیں پہتے ہوئے اپنے مال سے زکاة دیتے ہوئے اور رمضان کی روزے رکھتے ہوئے اسی پر مر گیا وہ ایک شرط کے ساتھ کہ وہ والدین کا نافرمان نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ شہدہ کے ساتھ آج ذرا ہم اپنے گریبان کو ٹٹولیں اپنے گریبان کا جائزہ لے ہم ایک تو توہید خالص نہیں ہمارے پاس زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا توہید خالص نہیں ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں مگر ہم عملی اقرار عمل سے ہم انکار کر رہے ہیں رسول اللہ کی رسالت پر ایمان تو ہے مگر وہ زبانی ایمان ہے عملی ایمان نہیں ہے رسول کی سنتیں جو ہماری منچاہی ہوتی ہے جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے ہم اس کو اپنا لیتے ہیں مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری خواہشاہ سے ٹگراتی ہیں ہم انہیں اپنے پیروں تلے روت دیتے ہیں رسول اللہ کی سنتیں پامال ہوتی ہیں ہم اسے تھنڈے پیٹ برداشت کر لیتے ہیں تو ہماری سماج کا علمیہ یہ ہے کہ توحید خالص نہیں ہے رسالت پر رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں ہے نمازیں بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں اور زکاة کے بارے میں تو پوچھو ہی نہیں زکاة کے بارے میں کوئی سوال ہی مت کرو 99% لوگ زکاة نہیں دیتے ہیں اور ایک پرسنٹ جو دیتے ہیں وہ صحیح سے دیتے بھی نہیں ہیں روزہ وہ بھی اول پھول اور فضولیات اور نغویات سے بھرا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ بدسنو کی بدتمیزی اور والدین کی نافرمانی ہوگی جنت علاقہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ کیسے جنت کے اندر باخل کرے گا تٹولیں اپنے گرے بانو تو یہ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کہ والدین ہما جنتکا و نارو یہی تمہاری جنت ہے تمہاری چہنم ہے اگر تمہیں جنت چاہیے تو نیک آمال کے ساتھ ساتھ والدین کی قدر کرو اس کے ساتھ حسنِ معاشرت کرو تو جنت ملے گی ورنہ پڑھ لو جتنی نمازیں جتنے نیک کام کوئی فیادہ دینے والا نہیں ہے اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی اور بے عدبی سے کوئی پیش آگا ہے یہ والدین کا مقام ہے قتل کرنا حرام ہے اور بہت بڑا فساد الفلار بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو فوراں بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا لیکن اگر باپ کسی بیٹا کو قتل کر دے تو بیٹے کے قتل کے بعد باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ باپ کا مقام ہے یہ باپ کی ویلو باپ کی عزمت ہے یہ باپ پیدے بیٹا دھوپ میں کھڑے رہا تو کھڑے رہا آج بہت سارے والدین اپنے بچوں کی شکارہ پر کرتے ہیں بہت سارے لوگ والدین کہتے کہتے پریشان ہو جاتے ہیں بیٹا سنتا نہیں سننے کے لئے تیار کی یہ حالات ہیں ہمارے سماج کی اور ایمان والے مومن والے مسلمان بنتے ہیں اس لئے سرکاری مسلمان ہیں تو یہ دو لوگ ہوئے ماں باپ یہ ہمارا سب سے زیادہ ان سے واسطہ پڑتا ہے تیسری نمبر پر کون لوگ آتے ہیں بہن بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت رمیہ من گان لہو ثلاث مناج او ثلاث اخوات او ابن چانی او روختان فاحسنہن جس شخص کے پاس تین بیٹیاں یا تین بہنیں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور انہوں نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اچھا عدم سکھایا آج دیکھو سماج کے اندر ہنڈرٹ پرسنٹ بچیاں تینی تعلیم سے محروم ہیں بڑے بڑے اسکولوں میں کالجوں میں لاکھوں روپیا دے کر کے انگلیس کی تعلیم دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں مگر دین کی تعلیم کوئی نہیں دے رہے ہیں ماں یہی بچیاں یہی بیٹیاں یہی بہنیں کل ماں بننے والی ہیں اور بچے کا مدر بچے کا سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گوتو لیکن آج نہ عقیقے کی تعلیم نہ حدیث نماز روزہ حج زکاة اسلام کی جو بنیادی تعلیم ہے یہ ہر مسلمان مرد پر عورت پر فرض ہے مگر دیکھو دین کی تعلیم سے پورا سمجھ کھا لیے دو چار پنے پنفلیٹ کی شکل میں پتھا دینا یہ فرض عدا نہیں ہوتا سب کے سب گنہگار ہوں گے سب کے سب گنہگار ہوں گے پوری سمجھ پورا سمجھ کھنے گار ہوگا اگر دینی تعلیم اور تربیر سے مہدوب کر رکھا ہے آپ لڑکیوں کو تو یاد رکھیں آپ اس بات کو آج دین دنیا آج دنیا کے ساری ضرورتیں اپنے گھر کے اندر جا رہی ہیں دنیا کے سارے کچھلے گھر کے اندر آ رہی ہیں مگر صرف اگر کچھ نہیں آ رہا تو دین نہیں آ رہا آج دین یتیم بن چکا ہے جس طرح میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یقین تھی کوئی آپ کو لے جانے کے لئے تیار رکھی تھا قرآن اس کے مالدار بچے دائیاں اٹھا کر کے لے کے چلی گئی حلیمہ تو جب کوئی مالدار کا بچہ نہیں ملا تو مجبوری کی حالت میں رسول اللہ کو لے کر کے گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میرے نبی کو کوئی لے جانے والے تیار نہیں تھا آج ایسے ہی میرے نبی کے دین کو کوئی اپنے گھر کے اندر لے جانے کے لئے تیار میں یہ علمیہ یا ماتن نہیں ہے اس پر جتنا رویہ جائے کم ہے آج دین یتیم ہو چکا ہے سوالہ اپنے گھروں کو سوالہ اپنی نسلوں کو آنے والی اور اپنی بچیوں کو خاص طور سے یہی بچیاں کہتے ہیں مرد کی تعلیم صرف ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے اور بچیوں کی تعلیم نسلوں کی تعلیم ہوتی ہے مگر لاکھوں روپے بے کر کے انگلیس پڑھائیں گے سائنس پڑھائیں گے دنیا کی ساری تعلیم دیں گے دین دین کی تعلیم جو فرض ہے زندگی بچپن سے لے کر کے قبر تک لہت تک جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کی تعلیم کوئی نہیں دیتا ہے فرض کو چھوڑ کر کے فرد کو اپنا رہے ہیں لوگ اس کا مطلب یہ ہے بنیاد کو چھوڑ کر کے پتوں کو پانی داور دیں یہ حالت علمیہ ہمارے سماج کا وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی اللہ تعالی ہمیں حسن معاشر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اچھی سمجھ اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول لکم لا تسمعون و استغفر اللہ لی و لکم لی سائر المسلمين و استغفرو انہو والغفور و رحیم